السلام علیکم کیا حال چال ہیں سب کے آج کیا پک رہے ہیں بھائی و سلم آج کیا پک رہے ہیں میں سلمہ بول رہی ہوں اور آج ہم بنا رہے ہیں آلو چکن کا زبردست شوربے والا سالن اور جو کہ انتہائی مزیدار لذیذ گرمیوں میں اسی طرح کی ہلکی ہلکی چیزیں اچھی لگتی ہیں کور میں کڑھائیاں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تو آپ اس شوربے کے اندر روٹی جس کو شوق ہو کے روٹی توڑ کے اور شوربے میں چور کر کے اور وہ روٹی کھائیں اس کا بڑا مزا آنے والا ہے اس کے اندر اور یہ بزارہ ڈیفرنڈ مزیدار اور لذیذ سا شوربہ بنایا ہے میں نے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ اس کا شوربہ بچا ہے تو وہ بھی میں پی جاؤں اور رکھتوں فریج میں یا تو بعد میں اس کو یوز کریں مگر یہ انتہائی انتہائی مزیدار لذیذ ترین شوربہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئیے گا آئیے اس کی میکنگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ شوربہ کس طرح سے بنایا ہے آلو چکن کا ہم اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر فش میں نہیں بنا سکتے چلیں جی فش میں بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس طرح سے آلو اغیرہ کا شوربہ بنا کے فش کو اینڈ میں فرائے کرتے ہیں جس طرح سے اینڈ میں میں نے آلو ڈالیتے ہیں فش میں بھی بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی میکنگ اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ شوربہ میں نے کس طرح بنایا ہے آج کیا پک رہے ہیں بھائی سلمہ فاروق آج ہم بنا رہے ہیں شوربہ والی مرگی یہ دو مرگیاں ہیں اس کو پہلے میں نے آئی سے اندر اچھی طرح سے اس کے کلر چین ہونے تک اس کو فرائے کر لیا ہے سمجھو تو براون نہیں کرنا مجھے بچہ اس کا پورا پانی فشک کر دینا ہے تاکہ اس کو ایسی ہی بھون لوں اس کے اندر جو اسپیل ہے چکن کی وہ نکل جائے مسالہ ہم بنا رہے ہیں شوربہ والی مرگی جس میں سے میں نے تین ٹیماٹر لیے ہیں دو بڑے لیے ہیں اور ایک جو ہے آہ درمیانہ سائز کا لیا ہے ہرہ دھنیہ لیا ہے ہری مرچ لی ہے اور کچھی پیاس لی ہے ٹھیک ہے جو کچھی پیاس ہوتی ہے بڑا مزیدار سا مسالہ بنا دیتی ہے وہ اور یہ ہری مرچ لی ہے دس سے پندرہ میں نے ہری مرچ لی ہے کیونکہ اس کے اندر لال مرچے کم جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ تین پیاس لی ہے میں نے تین ٹیماٹر لی ہے ہرہ دنیہ کی پوری گھڑی ڈاو دی ہے میں نے اس کے اندر صحیح ہے ہری مرچے میں نے چھوٹی والی بھی لی ہے بڑی والی بھی لی ہے تو یہ سارا کا سارا مسالہ یہ پورا بھر گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کروں گی بلینڈ پھر دکھاتی ہوں آپ کو ہم نے اس طرح دردارہ سا مسالہ بلینڈ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال بھی ہوں ایک ہی بھڑ کے لال مرچ کیونکہ دو مرگیاں ہیں تو میں ڈیڑھ چمس لال مرچ کا ڈال دوں گی اور ڈالوں گی ایک دو اور تین ڈال دوں گی میں دھنیا پورٹر ٹھیک ہے اچھے خاصی میں نے آدھا ٹی سپون میں نے لی ہے ہر دے ٹھیک ہے اور اب اس میں میں نمک ڈالوں گی ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ڈال دوں گی میں اس کے اندر زیڑا ٹھیک ہے تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ چکن شوربے والی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے ٹھیک ہے آج تھرزدے ہے اور میں نے اپنے گارڈ وغیرہ کو کھانا وغیرہ دینا ہوتا ہے تو اس لیے میں میں نے زیادہ کھانا پنایا ہے یہ جو بہت اچھی سی بلینٹک ہو رہی ہے ہمیں پورا اچھی طرح سے مسالے کو بلینٹ کرتے ہیں ٹیمارٹر پیاس ہری میٹھیں ہر پیس یا جان ہو جانے چاہیے اور جو ہم نے مسالے ڈالے میں نے اسے علاوہ اور کوئی مسالہ ڈالے ہیں اسے علاوہ اور کوئی مسالہ ہاں اگرہ کراسل لیوز کروں گی میں اس کے اندر وہ میں پاپس ہوا ہے وہ ایڈ کروں گی میں نے سارا مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے جو جگ کے اندر مسالہ تھا لگا ہوا اس کو بھی پانی اس سارا جگ کا مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اور جگ میں پانی گھما کے بھی اس میں ڈال دیا ہے اب ہم انتظار کریں گے اس کا ابھی اور چکن کا پانی نکلے گا اور مسالے کا پانی ڈیزولف ہوگا ٹیماٹر ہے پیاز ہے سب واٹری ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں واٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے فلم تھوڑا سلو کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے چکن اچھی طرح سے کل جائے جب تک ہم اپنے آلو چھیل لیتے ہیں میں آلو چکن کا بہترین شوربہ بنا رہی ہوں جو آپ لوگ کھائیں گے تو بس کہیں گے کہ واو ٹھیک ہے آپ اس میں کالی مرچے پسیوی بھی ڈال سکتے ہیں میں بھی تھوڑے دیر میں ایڈ کروں گی اس کے اندر کالی مرچے پسیوی بھی سارے جو اگر کم مرچ کھانا چاہے ہیں جو لوگ وہ لال مرچ بہت تھوڑی سی ایڈ کریں اور ہری مرچ اور کالی مرچ کریں اس کے ساتھ یہ شوربہ بنائیں جو بیمار وغیرہ ہیں تو اسی طرح ہرہ دھنیاں وغیرہ یہ سب چیزیں بہت بہت جو ہے ہمارے لیے فریش ہرہ دھنیاں اور فریش کمارٹر یہ سب چیز ہمارے لیے بہت ہیلڈی ہے تو ہم کو ہیلڈی چیز چاہیے تو ہمیں ہیلڈی چیز کرنے کے لیے اچھا سا پتلا سا شوربہ بنا کے روٹی اس میں ڈپ کر کے اور پھر آپ اپنے گھر میں کوئی بھی بیمار وغیرہ ہے تو ان کو دیں ان کو بے ذائقہ بھی نہیں لگے گا کھانا اور شوق سے بھی کھا لیں گے اور سوفٹ کر کے دیں گے تو آرام سے حضم بھی ہو جائے گا فلیم میں نے تیز کر دیا ہے اور اس میں سے کافی پانی نکل آئے ہے دیکھیں کہ مارٹر اور ہرہ دھنیاں بھی ہوتا ہے پیاس بھی ہوتی ہے ان سب چیزوں کا پانی نکلتا ہے ٹھیک ہے سب چیزیں پانی ہیں تو اس کو میں نے فلیم تیز کر دیا تاکہ میری مرگی ٹوٹے نہیں اور اس کو میں جلدی پانی سے ڈرائے کر کے اور بھون لیں پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے آئل اس کا نکلنا شروع ہو گیا ہے جب یہ سارا آئل نکلیں گا تو ہم اس کو بھوننا شروع کریں گے کیونکہ آئل سے ہی بھون جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آئل نکل رہا ہے تو ہم اس کو بھونتے جائیں گے تاکہ اس کا سارا کچھا بنا اچھی طرح سے نکل جائے ٹھیکن کا اور بہت مزیدار سے شوربہ ہے یہ جو کہ آپ لوگ بہت گھر والے بھی آپ کے انجوائے کریں گے اس کو انتہا کا مزیدار اور لذیذ شوربہ تیار ہو گا یہ اور آہ سے پہلے پتہ نہیں آپ لوگ نے اس طرح کا شوربہ بنایا ہے کی نہیں بنایا یہ بہت بہت مزیدار سا شوربہ بنے گا یہ سارا گھی اس کا بہار آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ہم نے کس کے بھونائی کرنی ہے دیکھیں اچھی طرح سے بھون گیا مسالہ بلکل دانے دار ہو گیا ہے چکن پر لپڑ گیا ہے اور آئل سارا بہار آ گیا ہے اس کا تو اس کا مطلب ہے یہ میں نے اچھی طرح کس کے اس کو بھون لیا ہے اپنی ہانڈی کو ٹھیک ہے تو ہم نے یہ چکن اچھی طرح سے بھون کے اب ہم کیا کریں گے یہ چکن تو ہمارا بھون گیا آئل بھار نکلا آیا اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہمارے پاس آلو ہے اب ہم آلو ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس آدھرک ہے اس طرح سے کٹھوی آدھرک ہے میرے پاس ٹھیک ہے اینڈ میں جب اس طرح کر کے آدھرک ڈالتے ہیں نا تو شوروے کا مسالہ ہی بہت اچھا سا ٹیسٹ دینا لگتا ہے تو اس لیے آدھرک جو ہے اس طرح سے کٹھوی آدھرک ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں زرہ سا پانی ڈالیں گے زرہ سا پانی ڈال کے اس کو زرہ آلو کے ساتھ مکس کر لیں گے اور بھون لیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچے گا کہ یہ نیچے سے پک رہا ہے یا بھون رہا ہے کچھ نہیں ہوگا جب آپ پانی ڈالوں گے سارا مسالہ بہار آجا یہ چار اضاف میں نے ہری مرچے رکھی ہیں جب زرہ آلو گل جائیں گی شوروہ پک جائے گا تو میں یہ ہری مرچے اس کے اندر ایڈ کر دوں کی دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ایسے دو بھولز بھر کے ڈالا ہے میں نے پانی اور آدھا تھوڑا اور ڈال رہی ہوں کیونکہ جب پک کے ڈرائے ہوگا شوربہ تو ہمیں شوربہ اس میں چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سالن کو پندرہ لوگ کھانے والے ہیں تو اس کے لحاظ سے مجھ کو اچھا سا شوربہ بھی رکھنا ہے اور اچھا سا میں نے گوشت اور آلو بھی ڈالا ہے آہ سوری چکن ٹھیک ہے اور مسالہ بھی کھک تھاک ڈالا ہے کہ شوربہ جو ہے بلکل ایسا پتلا پانی جیسا نہ ہو ٹھیک اب ہم اس کے انتظار کرتے ہیں یہ شورب اچھا آلو میں نے اینڈ میں ڈالے ہیں کہ شوربہ بھی پک جائے آلو بھی گل جائے تاکہ آہ جو ہے آلو بھی بھوننے میں یا اس میں آہ علیدہ سے آلو کا شوربہ ڈالوں میں آلو گلاؤں پھر شوربہ ڈالوں نو آپ یہ بیس طریقہ ہے آپ جب بھون کے شوربہ ڈال رہے ہیں تو ساتھ میں آلو بھی ڈال دیں اس کے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں یہ آہ چار ہری مرچے ہیں یہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر تاکہ ہری مرچے کو یہ ایک بہت اچھی سے مہنک آتی ہے اور جب شوربہ پک جائے گا تو یہ ہری مرچے میں نکال لوں گی صرف ہمیں اس کی اس کا ارومہ اس کا ٹیسٹ اور ٹھیک ہے ابھی اینڈ میں جا کے ہم اس کے اوپر ہرہ دھرنیاں سپرنکل کریں گے ابھی نہیں کریں گے ابھی یہ پکنا شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے فل تیز اس کی آنچ رکھی ہوئی ہے میں نے تاکہ اچھا سا بوائل آ جائے پھر میں اس کو چولا ہلکا کر دوں گی اور ہم پندرہ منٹ پکائیں گے اس کو پندرہ منٹ میں شوربہ بھی پک جائے گا پندرہ منٹ میں آلو بھی کل جائیں گے ہماری یہ دیکھیں شوربہ کتنا پیارا پک رہا ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے گھی اوپر آگیا ہے جب کھانا پکاتے ہوئے گھی آپ کا اوپر آ جائے اس طرح سے تو سمجھو کہ آپ کی ہنڈیاں بہت اچھی بھون گئی ہے آپ کا سالن میں کچھا پانا بلکل نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کہ کتنا اچھا کلر اور کتنی اچھی جو ہے یہ شوربہ ہمارا پک رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گی اس پکتے ہوئے شوربے کے اندر ہم نے یہ ہرہ دھنیاں یہاں باریک کٹ کے رکھا ہے اور پانی میں بھگو کے رکھا ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کی مٹی وغیرہ سب کچھ نکل جائے اور اس کے اندر فریشنس آ جائے ہرہ دھنیاں یہ اندر جس طرح سے ہم سلاک پتہ پانی میں ڈال کے فریج میں رکھ دو تو بلکل فریش اور ایسا اچھلا کھلا ہو جاتا ہے اور سبزی والوں کے پاس ایسا مردھا ہے وہاں پڑھا ہوتا ہے تو یہ ہرہ دھنیاں ڈال دیا ہم نے اچھا ہم گرم مسالہ بھی ڈالتے ہیں اس کے اوپر مگر ہم لوگ اتنا نہیں کھاتے گرم مسالہ وغیرہ اوائٹ کرتی ہوں میں بچے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں تو وہ بیسے سینہ جلنے لگے یا میدے کی بیماریاں زیادہ گرم مسالہ وغیرہ مگر آلو گوشت جو ہے اس کے اوپر اینڈ میں ہماری امی تو ڈالا کرتی تھی گرم مسالے ہم لوگ نہیں ڈالتے پہلے ڈالتی تھی میں اب میں نہیں ڈالتی ہوں کیکہ جب صحیح باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں کہ یار یہ میدے کیلئے نقصان دی ہے یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے اس طرح سے تو پھر اوائٹ کرتی ہوں میں تو میں اب اس کا فلیم بلکل میں نے سلو کر دیا ہے آلو ابھی گلے نہیں ہیں آدھے گل گئے ہیں آدھے نہیں گلے چکن بلکل نہیں ٹوٹا آپ نے دیکھا ہے میں نے اتنا بھونہ اتنا سب کچھ اس کا نام کیا ہے کرا اس کو پکایا گل ضرور گیا ہے پورا کا پورا سوفٹ ہو گیا ہے بٹ ٹوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آلو گوشت کا تیار ہے اور پھر ہم ملتے ہیں نئی ریسپی میں انشاءاللہ و تعالیٰ کی حکم سے اللہ تعالیٰ سب کا نگے بان رہے اللہ حافظ آج کیا پک رہے ہیں بے سلمہ فاروق اچھا لگئے تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ